بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینس تو ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیکس سائنس اس کے چپٹر نمبر سیون مکسچر ہم سیکھ رہے تھے اس ویڈی میں ہم اس کے ایم سیکیوز کو اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے تو چوز دکر اپشن دیا ہوا ہے پارٹ ون ہے ون شگر اس مکسٹ ان واتر اگر آپ شگر کو مکس کریں گے واتر میں تو یہ ہوں گے کیا ہوں گے ایلیمنٹس کہا جائے گا اسے کمپاؤنٹس ایلوائے یا مکسٹ کہا جائیں گے تو ایلیمنٹس میں ایک ہی طرح کی ایٹم ہونا چاہیے تھا جبکہ واتر خود کیا ہے اس ٹو اور دو ایٹم سے ملک کرونے ہوئے ہیں نا تو یقینی بات ہے ایلیمنٹس نہیں ہوں گے کمپاؤنٹس میں کیا ہونا چاہیے تھا کمکلی اگر وہ کن ہو اسے ہم الگ نہیں کر سکے تو اسے کہا جاتا ہے یقیناً تو یہ بھی نہیں ہوں گے ایلوائے جس میں میٹرز ہونا چاہیے تھا دہاتیں وغیرہ تو یہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں دہات کا جو عمل دہا نہیں ہے اور اس کے بعد مکسٹر تو یقینی بات ہے مکس ہوں گے یہ کیونکہ دو سبسٹانس جب وہ مکس ہو جائے نا تو وہ فیزیکل مکس ہو تو اسے مکسٹر کہا جاتا ہے تو یقینی ان یہ فیزیکل مکس ہوں گے تو آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر ٹک کر دیں گے ٹھیک سرکر لگا دیجئے گا ٹک کر دیجئے گا اگر آپ نے آئل کو پیور کرنا ہو تو اس پروسس کے لئے آپ کونسا یوز کریں گے یا اسے کہتے ہیں تو پہلا ہے آپ کے پاس اوپوریشن بخارات بنائے کے ہم اسے کر سکتے ہیں ڈسٹلیشن جو کہ ہم نے سکھا تھا کہ ڈسٹلیشن کا ملک کیا ہوتے ہیں آپ نے جو ہے نا جو واتر ہے اس کو آپ نے اڈک کر دینا ہے اور ایک جو پروسس ہے اس کے تھو تو یہ ڈسٹلیشن کا ملک کی جو پروسس ہے اس کے تھو آپ اس کو کر سکتے ہیں آئل کوالک اور واتر یا جو ہے اس کو آپ بخارات کی شکل میں آلک کر کے کر سکتے ہیں تو یہ ہوں گے آپ کے پاس ڈسٹلیشن سمجھ گئے اس کے بعد فیلٹر کرنا تو یقینی بات ہے فیلٹر کر کے آپ آئل کوالک نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں ہوں گے ٹھری ہے which one is not an example of alloy تو کون سوالہ alloy کا example نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ہے تو alloy آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی دو substance کو جب آپ mix کر رہے ہونا تو ان میں سے کم از کم ایک substance جو ہے وہ ہونا چاہیے metals تو پہلی چیز تو alloy میں mix mixture ہونا چاہیے چاہیے مطلب دو یا دو زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک تو براس براس میں یقینی بات ہے یہ alloy ہے کیونکہ اس میں آپ نے سکھا تھا انٹرو میں کہ اس میں شامل ہے iron سٹیل میں بھی ہم نے سکھا تھا کہ کاربن اور iron ہے اور اس کے بعد iron تو یہ جو iron ہے نا وہ یقینی بات ہے mixture نہیں ہے تو یہ alloy بھی نہیں ہوں گے جب یہ ایک ہی طرح کے ہو ایک ہی دات ہے تو یہ کیا ہوں گے alloy نہیں ہوں گے تھے برونجی تو یہ بھی mixture ہے مطلب دو اس میں دات اور واقعی بھی شامل کر کے برونجی بنایا ہو ہے یا یہ ہوتے ہیں ٹھیک اس کی بات ہے پارٹ تو پرسنٹیج آف نائٹروجین ان ایر توئر میں جو پرسنٹیج نائٹروجین کی وہ کتنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کی ایر کی معدار ہوتے ہیں نائٹروجین آمنٹ ہوتے ہیں ہوا میں وہ ہے سیونٹی اے ایک پرسنٹ اکشیجن اس میں میخس ہوتے ہو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے پر ٹک کر دیں گے پارٹ بھی سیونٹی اے اگلہ ہے the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at specific temperature is called. تو زیادہ زیادہ amount میں کوئی بھی چیز جب آپ کسی دوسرے میں mix کر رہے ہو جیسے کی گلاس پانی میں اگر آپ چینی ڈالیں گے تو جو maximum amount ہے وہ اگر dissolve کر سکے تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو ہم نے انٹرو میں آخر میں اچھی طرح سے سکھا تھا کہ اسے کہا جاتا ہے solubility سمجھ گئے تو یہ کیا ہوتے ہیں solubility ہوتے ہیں اور solution کا ملعب کیا ہوتے ہیں تو یہ homogenیسلی ہونا چاہیے تھے mix ہو ہر جو ہے وہ اسے solution کہا جاتا ہے solubility بھی solution ہی ہے concentration میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا دو solution کو compare کیا جاتا ہے اور ایک کی مقدار اگر زیادہ ہو جس میں جو جیسے آپ ڈال رہے ہیں وہ اس کی مقدار زیادہ ہو اسے concentrate کہا جاتا ہے جیسے کی دو گلاس پانی میں same water اگر ہو ٹھیک دو گلاس سیم water پانی میں اگر آپ ایک میں ایک چمچ چینی اور دوسرے میں دو چمچ چینی ڈالیں گے تو یہ جو دو چمچ والے جو solution ہے اسے کہا جائے گا concentration سمجھ گئے mixture جو ہم نے ابھی سکھا اس کے بعد اگلا ہے six which is the property of mixture mixture کا جو property ہے وہ کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ choose کر کے لکھنا ٹک کر دینا ہے ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں part a ہے the substance loss their original property تو جو original property ہو وہ loss ہوں گے تو یقنی بات ہے نہیں ہوں گی کیونکہ کی جو اگر آپ sugar ڈالیں گے تو sugar sugar ہی رہیں گے اور دوبارہ ہم اسے sugar کر کے علاق کر سکتے ہیں یہ ہم نے سکھا the substance are mixed in fix amount fix amount میں وہ mix ہوں گے تو یقنی بات ہے یہ بھی نہیں ہوں گے the substances can be separated by physical method تو یقینا یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ property ہے mixture کی کی یہ الگ کر سکتے ہیں physical method یقنی بات ہے یہ الگ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے پاس see answer only one type of substance is mixed تو ایک ہی طرح کی mix ہوں گے یہ تو نہیں ہوں گے نا تو آپ mix کریں یہ تو یقنی بات ہے سارے ہو سکتے ہیں the solid particles which are left on filter paper while filtering is gone تو جب آپ filtration کر رہے ہو تو اس paper کے اوپر جو چیز یقنی وہ اس کے ساتھ چپک کے نا نیچے نہیں بیٹھن جائیں گے اگر آپ وقت میں سے جو ہم نے سکھا تھا detail میں تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے residue تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے residue کا مطلب کیا ہوتے ہیں وہ چیز وہ particles جو اگر آپ اس طرح filter کریں گے paper کے ساتھ جو ہو اسے کہا جاتا ہے ہے filtrate solvent solute تو یہ solute solute ہم نے detail سے سکھا ابھی filter کا مطلب آپ جانتے ہی ہے filtrate جو نیچے ہو اسے کہا جاتا ہے اوپر جو الگ ہو اسے residue کہا جاتا ہے ٹھیک air is an example of different gases تو ہم نے سکھا air مختلف قسم کے gases کا mixture ہے nitrogen oxygen carbon یہ سب ہم نے detail میں سکھا this combination is an example of تو یہ جو combination ہے یہ example ہے کس کا example ہے chemical combination ہے کیا اس میں chemical combination ہوئے ہیں کیا اسے الگ نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں no chemical combination تو اس کا مطلب chemical combination نہیں ہوں گے تو no chemical combination ہوں گے ٹھیک تو اسے ہم الگ کر سکتے ہیں no physical combination both chemical and physical combination دونوں تو یہ بھی نہیں ہوں گے تو آپ کا انسر ہوں گے no chemical combination اس کے بعد اگلا ہے mixture of sugar and grains is an example of تو mixture اگر شگر اور جو بیج ہے اگر ان دونوں کو mix کریں گے تو یہ کس کا example ہے homogenous mixture ہے تو یقینی بات ہم نے سکھا تھا کی کیا وہ ہوتے ہیں تو شگر کو آپ grains میں بیج میں mix کریں گے تو وہ پوری طرح سے mix نہیں ہوں گے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نا تو جو دیکھ سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے heterogeneous mixture تینی کو اور جو بیج ہے اس کو آپ easily دیکھ سکتے ہیں اسے heterogeneous mixture کہا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے ticker دینا ہے colloid solutions تو اگلا ہے آپ کے پاس ten soup powder is mixed with water تو soup powder جو mix ہوتے ہیں water میں in this soup powder soup powder is an example of تو یہ جو soup powder ہے یہ example ہے کس کا تو یقینی بات ہے جب آپ soup powder کو water میں شامل کر رہے ہو تو water کی مقدار زیادہ ہوں گے soup powder کی مقدار کم ہوں گے تو جو مقدار میں کم ہو اسے solid کہا جاتا ہے اور جو مقدار میں زیادہ ہو اسے solvent کہا جاتا ہے سمجھ گئے اس کے علاوہ solution جب یہ دونوں mix ہو تو یہ پورا جو ہے اسے solution کہا جاتا ہے mixture جو ہم نے سکھا تو جو soup powder ہے وہ کس کا example ہے وہ ہے آپ کے پاس solute سمجھ گئے جو کم مقدار میں ہو اور آپ کسی دوسرے میں شامل کر رہے ہو اسے کہا جاتا ہے solute سمجھ گئے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس answer solute تو i hope آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا like کر کے جائے گا اگلے ویڈیو آپ کو description میں مل جائیں گے کرک کر کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ شاید کییں worse چی脆 موسیقی